ملتی ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنے کی تو وہ طاقت یہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں یہاں سے ملتی ہے تم ہے تو ہم ہے تمہاری طاقت ہے جس کی بنیاد پہ آج الحمدللہ ہم کھڑے رہتے ہیں جٹ کر بولتے ہیں اب تو یہ ہے پہلے آسد صاحب جب بولنے کھڑے رہتے تھے تو سامنے سے بھاجب والے کبھی کانگریس والے انہیں کچھ نہ کچھ ٹوپتے رہتے تھے اب آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا آسد صاحب جب بولنے کھڑے رہتے ہیں تو ان کا چھوٹا بھائی پیچھے جا کر بیٹھتا ہے اور اگر کوئی آسد بھائی کو کہتا ہے بیٹھ تو میں بلتا ہے بیٹھ بے چل بیٹھ بہت آئے بہت تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ ایک شیروانی سے ہم پریشان تھے یہ دوسرا بھی آیا ہے تو بہت بولتا ہے بولیں گے اس لیے بولیں گے کہ ستر سالوں تک تم بولتے تھے ہم سنتے تھے ستر سالوں تک تم نے جیسا بولا ہم نے ویسا سنا آج الحمدللہ کشمیر سے کنیا کماری تک اگر کسی نے سیاسی ایک سوچ پیدا کی ہے اس قوم کے اندر اگر یہ ایک طاقت دی ہے لوگوں کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کی ہے کہ ہم اپنی بھی خیادت کھڑے کر سکتے ہیں وہ ہمارے بیریسٹر عصد الدین اویسی صاحب نے کی ہے میرے بھائیوں اسی لیے اگر ہم پوری طاقت کے ساتھ پوری ایک جہتی کے ساتھ اگر ہم کھڑے رہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے کہ ایسے موجزے نہیں ہم کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ہم اس کی زندہ مثال اگر کوئی دیکھنا ہے تو یہی تمہارا بیٹا تمہارا بھائی تمہارا دوست امتیاز جلیل جس شہر اور انگاباد سے میں آتا ہوں لگاتار باوی سالوں سے باوی سالوں سے لگاتار وہاں شیف سینہ کا سانسط چنکر آتا مسلمان کس کو ورد دیتے شیف سینہ کو نہیں باجاب کو نہیں مسلمان دیتا ووٹ کس کو تو سیکیلر کانگریس کو دیتا جیت کر کون آتا تو شیف سینہ جیت کر آتی جب ہم میدان میں اترے تو یہی کانگریس والے یہی راستروادی والے محفلے سجاتے سبھائیں لیتے اور یہی کہتے کہ اب یہ آگئے ہیں اب یہ ووٹ کٹیں گے یہ ووٹ کٹنے کے لیے آئے ہیں ایک بار پھر سے باجاب شیف سینہ جیت جائے گی ہم نے اپنی عوام سے کہا کہ اتنے سالوں تک تم نے ایرے غیروں کو دیا ہے ایک بار اپنی جماعت کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو ہم نے اپنے نوجوانوں سے کہا ایک دھکا لگاؤ تو سہیں الحمدللہ ایک ایسا دھکا لگائے کہ باویس سالوں کے شیف سینہ کو ہم نے وہاں سے اکھارا اور ہمارے مجلس کا چھنڈا وہاں پر ہم نے لہر آیا یہی بات یہاں پر بھی چلے گی خوب جم کر چلے گی یہاں پر بھی یہ کیوں آئے ہیں یہ آنے سے ایسا ہوگا ویسا ہوگا پورے مہاراشرہ کے اندر پورے مہاراشرہ میں ارتالیس لوگ سبا کی سیٹے ہیں ممبر اف پارلیمنٹ ارتالیس ہے کانگریس نے کتنے سیٹے ہماری جتا کر لائی ہے مسلمانوں کی تو زیرو شرط پوار صاحب نے کتنے جتا کر لائے ہیں تو زیرو مجلس نے ایک سیٹ لڑی اور جتا کر کتنی لائی ایک ہنڈرٹ پرسنٹ ریزلٹ ایک لڑے ایک جیت کر آئے بس آپ لوگوں سے یہی التجاہ ہے میرے بھائیوں یہ وقت آیا ہے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج اس ملک کے اوپر جو حالات جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کو دیکھتے ہوئے ہمیں تمام ہمارے اختلاف کو بھولنا پڑے گا ہمارے راجنے تک مدویدوں کو بھولانا پڑے گا اور ایک بار بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خیادت میں ہم سب کو گجرات کے اندر بھی پتنگ لہرانا پڑے گا میرے بھائیوں آج آپ لوگوں کا جوش دیکھنے کے بعد میں آپ منگرل کے تمام نوجوانوں کی طرف سے بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپیل آپ کے طرف سے کر رہا ہوں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں کہ اسد صاحب یہ نوجوانوں کا جوش انہوں نے تیہ کیا ہے کہ یہ مجلس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے اکبر بھائی کو لانے کی ذمہ داری اسد بھائی آپ کی رہے گی جیت کے بعد اکبر صاحب کو بھی یہاں پر لانا پڑے گا انشاءاللہ اسد صاحب آئے ہیں اکبر صاحب بھی انشاءاللہ ضرور یہاں پر آئیں گے بس آپ لوگوں کی دعائیں ہمیں چاہیے میں تمام علماءوں کا شکریہ بس آپ لوگوں کی رہنوائی ہمیں چاہیے ہم یہاں پر بڑی امید بڑی یقین کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعائوں سے ضرور نوازیں گے بہت بہت شکریہ و آخر دوانا ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلکس فرنیچر مول آئینڈ ہوم اپلائنسز فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کام تھا ناندیڑ ہمیں لا خواتین اور عورتوں کے دیگر امراض بانشپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہترین آلات کی سوحلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زجگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی دیگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم کرلا کے ملٹی سپیشیلیٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربیکار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اور نرسنگ ہوم چامل اولا کمپلیس ایس بیائی بینک کے اوپر دیکھلو ناکار ناندیر السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے